قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے پانچ چیزیں کونسی ہیں سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئی بارش نے کب کہا اور کتنا برسنے کوئی نہیں جانتا رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا صرف میں جانتا ہوں ماں کے رحم میں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے لیکن اللہ فرما رہے یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا کتنا کہاں رہے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا نیک ہوگا بد ہوگا فرمابردار ہوگا نافرمان ہوگا اللہ فرماتے کوئی نہیں جانتا پھر اللہ فرما رہے وما تدری نفس ماذا تقسیب غدا کوئی نفس یہ نہیں جانتا انسانوں کو چھوڑو کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا کوئی ایڈیا نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ کہہ رہے ہیں پانچویں چیز وما تدری نفس ماذا ایئے اردن تموت کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی سب سے ضروری بات وہ یہ کہ جو سمجھ نہیں ہے وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لئے ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لئے جو اس نیت سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت دنیا اس کی خود بناتے ہیں انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو باقی دنیا کیا بناے گا میں چاہوں کہ میری جوانی کبھی بڑھابے کی طرف نہ جائے یہ ہو نہیں سکتا میرا اپنے اوپر تو زور چلتا نہیں ہے نہ میں اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا یہ کیسی دنیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز میرے قبو میں نہیں ہے آپ یہاں رہتے ہیں میں کراچی میں رہتا ہوں کوئی لاہور میں رہتا ہے کوئی پنڈی میں رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا افو میرے دوستو یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ نے سات قسمیں کھانے کے بعد بیان کیا سات قسمیں کھائیں اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے جیسے میں کہوں میری بہن اللہ کی قسم رسول کی قسم پران کی قسم تیرے باپ کی قسم تیری ماں کی قسم چھے قسمیں تو یہ کھائیں پھر آخر میں فروایا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا اچھا چل کسی کی قسم نہیں مانتا تو میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کل قیامت کے دن آکے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا اور سفید کیا ہے مجھے نہیں کہنا کل یہ قیامت کے دن کیونکہ فَأَلْهَمَهَا فرق میں نے تیرے اندر ڈالا ہے اور یہ ڈال کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے جیسے کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں سچ اچھا سمجھا جاتا ہے جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو بیمانی ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے راست بازی سچائی بینگ اپرائٹ یہ ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے اور ظلم ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے جسٹس ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے قتل ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے تو اللہ پاک فرما رہے یہ چیزیں دے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے میں نے تمہیں تمہاری جان کا استعمال بتا دیا چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا تو یا اللہ میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے تو اللہ پاک فرما رہے قد افلاہ من زکاہ تُو نے اپنی جان کا تذکیہ کرنا ہے تو تُو کامیاب ہو جائے گا وَقَدْ خَاوَ مَنْ دَسْسَحَ اور اگر اپنے نفس کو تُو نے کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جائے گا اب ان دو باتوں پر علماء نے تفسیروں کی تفسیریں لکھ دیئے اب نفس کا تذکیہ کیا ہے نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے یہ نفس کا تذکیہ ہے سامنے نہ میرا مورد ہے اب نہیں دیکھ سکتے اس کو وہ سامنے سے آئی نظریں جو کالی اب نظریں جو کالی اسی لمحے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اللہ ایوان کی وہ حلاوت دیتے ہیں جو آپ نماز میں محسوس کریں گے پھر آپ نہیں کہیں گے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میرے تو دیان ادھر نگل جاتا ہے پھر آپ نہیں کہیں گے کان کو ہر وہ چیز سننے سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہر اس چیز کو سننا جس کا حکم دیا ہاتھ کو ہر اس جگہ استعمال کرنا جس کا حکم ہر اس چیز سے روکنا جس سے منع کیا تو نفس کا تذکیہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم دیکھ دیکھ کر میری ریایت رکھ کے زندگی ہزار ہوگے تو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں کامیاب کون کرے گا ہم کریں گے تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے انسان کے پاس کیا اختیار ہے اللہ نے انسان وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں جو اپنی جان کے استعمال کو بھی جانتی ہے اور چیزوں کے استعمال کو بھی جانتی ہے انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی جان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے گھوڑے کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو کس کام میں لگانا ہے اور میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے بکری کو نہیں پتا کہ میں کس کام کے لیے دنیا میں آئی ہوں اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بلی کا میں نے کیا استعمال کرنا ہے بلی کو نہیں پتا میں کیوں آئی ہوں اور بلی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتے کے ساتھ کیا کرنا ہے انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ شعور دیا سلمان علیہ السلام کے دور میں ملک الموت سے سلمان علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی تو ملک الموت حضرت عزیل علیہ السلام یہ سلمان علیہ السلام کے دربار میں اکثر آیا کرتے تھے تو ایک دن دربار میں آئے تو ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے وہ گھپر آ گیا کسی کو ملک الموت دیکھے اس کی ویسی جان نکل جائے گی اور وہ بھی بار بار دیکھے تو ویسی ہو شوڑ جائیں گے تو اس نے سلمان علیہ السلام سے کہا کہ ملک الموت مجھے بار بار دیکھ رہے آپ ایسا کریں مجھے تو ہندوستان پہنچا دیں تو انہوں نے جن سے کہا بھی اس کو ہندوستان پہنچا دو ہندوستان پہنچا دیا ان کو تو بعد میں یہاں کھڑا کیا کر رہے ہیں کسی نفس کو نہیں پتا اس کو اس کی موت کل کہائے گی یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں جانتا اب ان پانچوں چیزوں کا برائے راست ہماری زندگی سے تعلق ہے تو پھر یہ کیسی زندگی ہے یہ کیسی دنیا ہے جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا تو اللہ رب العزت نے دنیا انسان کا بننا بگڑنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا اور اختیار کتنا دیا ہم کہتے ہیں نا بھئی انسان کو اختیار ہے بھئی اختیار کتنا دیا اختیار اتنا دیا کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجو سے پوچھا کہ حضرت یہ میرے پاس دنیا میں کتنا اختیار ہے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی کہا جو دوسری اٹھاؤ کہا جو وہ نہیں اٹھا سکتا اختیار ہے وہ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یہ نات پڑھنے کا سلسلہ شروع کروا دیا کیونکہ تبلیغ میں نکل کے ہر ایک کی ناک میں کنڈا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ نے کچھ نات کے ذریعے کچھ اب آپ لوگ سب نات سننے آئے میں ہیں تو اسی چکر میں میں آپ کو دو چار اپنی مرضی کی باتیں بھی سنا دیتا ہوں پھر میں نات بھی سنا دیتا ہوں تو